السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے ہمارا وادی نیل مدرسہ تعلم القرآن و سنہ للبنات حالائی نیل جو کی عرصائی نو سال سے اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے جس میں کہ ابھی تک پندرہ بچوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا انسال بھی آپ کے دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تین بچوں کی فراقت ہو رہی ہے اور سامنے کرام یہ اس پہاڑی پر واقع ہے جو بہت زیادہ انچائی پر ہے اور یہ ہے اس کے ارد گرد چار اثر پہاڑی جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے یہ کیسی پہاڑی ہے جہاں پر آج بھی توحید کا قلعہ جو ہے وہ قائم و دائم ہے اور ساتھ میں اس پہاڑی کے اوپر بھی بچے اور بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے یہ ہے اس مدرسے کے ساتھ مسجد جو عرصہ تیس سال پرانی مسجد بن چکی ہے اور اس کی نئی سری تعمیر کرنا ہمارے لئے ضروری بنتا ہے میں آپ سبی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کیلئے جو کچھ حسبت وفیق ہوگی نیچے اکاؤن نمبر دیا ہوا ہوگا اس اکاؤن نمبر پر آپ اپنی نیک کمائی میں سے حسبت وفیق اللہ کے رضا کے لئے وقف کریں یہ ہے اس کے ساتھ میں جو جامعہ مسجد حالہ اور ساتھ میں مدرسہ بھی ہے جو کی عرصہ آٹھ سال سے اپنی دینی قدمات انجام دے رہا ہے اور اس مدرسے کی تعمیر بھی ابھی جاری وساری ہے اب یہ انکمپلیٹ ہے اور یہ اس کے چاروں اردگرد ایسے پہاڑ ہیں جو حیران کر دینے والے ہیں آپ دیکھ لیجیے کہ حیران کرنے والے پہاڑوں کے درمیان جو ادارہ اس ٹائم چل رہا ہے اور خاص کر میں نیچے جا کر بھی آپ کو دکھا دوں اور یہ اس کے ایک پردہ ہے جہاں کے باتروم ہے پائلٹ ہے اس کے لئے بچوں کے لئے جو پردہ ہے وہ یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے مدرسے کی جو سیڑھی ہے میں سیڑھی سے اتار کر آپ لوگوں کو نیچے لے جا رہا ہوں جو کی اور اس یہ مدرسے کی جو گراؤنڈ ہے جگہ ہے وہ یہ ہے اور یہ ساتھ میں اس کا عیدگاہ بھی ہے اور یہ ہے کہ ہمارے آجی صاحب بھی ہاں پر آزان دینکلے تیار ہے جو کہ مسجد میں آزان دینکلے تیاری کر رہے ہیں اور اندظار بھی کر رہے ہیں نماز کا اور ساتھ میں یہ مدرسے کی جو بیلڈنگ بن چکی ہے آپ لوگوں کے سامنے دو منزلہ تیار ہے اور تیسری منزل کے لئے کام آج بھی جاری ہے تو اور اس کے چاروں طرف یہ آپ کو دور دور سے نظر آتا ہوگا کہ پہاڑی کی قسم کی ہے یہ ہے اس ادارے کے پہاڑی کی درمیان ادارہ ہے آپ نے سامین اکرام آپ نے دیکھا کہ ان پہاڑوں کے درمیان میں ادارہ جو ایک انچائی جگہ ہے جہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہیڈ لوٹنگ بھی بہت زیادہ ہے تو اس لئے یہ ہے یہاں کے بسمین اوپر دیکھو بسمین کن کے پہاڑوں پر روڑ روڑ کا کوئی نام نشان تک نہیں ہے یہ یہاں کے بسمین جیسے کہ وہاں پر نام ہے گنمنہ ہے اوپر ہے اور بھی کہیں چیزیں کاؤنسول ہے اس کے اردگرد میں یہ پہاڑی ہے جو دیکھ کر حیران کرنے والی ہے تو میں آپ سبی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اللہ کے لئے حاصل توفیق اس ادارے کے لئے خاص کر مسجد کے لئے مدرسے کے لئے اپنے نیک کمائی میں سے جو کچھ ہوگا وہ آپ ارسال کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے دینے کی توفیق عطا فرمائیں یہ دونوں چیزیں ہم مدنظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو یہیں پر اختیام کرتے ہیں